الحمدللہ و سلام عرائے عبادہ الذین السفاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و الشعراء یتبهم الغابون علم تر انہم پی کل عباد یحیمون و انہم یقولون مالاز یفالون اللہ اللذین آمنوا وعملوا صالحات و ذکروا اللہ کثیرا و انتظروا من بعد ما ظلمون و سیعلم اللذین ظالموا ای منقربین انقلبون سامین کرام قرآن مجید دا انہینا پارا اور سورہ شعراء اے دا آخری حصہ میں پڑھے ہیں اللہ تعالی نے کلام دی ایک سنف جڑی ہے بات کرن دا ایک انداز شیر او دے بارے چھے بات پھر بیانتظر مائی کے شعراء جڑے ہیں شیر کہنوے لوگ انہاں دے پچھے گمراہ لوگ لگ دے شائران دی پیروی او لوگ کر دے جڑے رائے راستو پٹکے ہندے تو شائران دے بارج کے آکے تسی ویخ دے نہیں کیوں ہر وادیچ آوارہ کر دی کر دے کدی کسی دی مدہ کر رکھ پینے دسمان تے چلا دن دے ناراض ہو جانتو دی حجب کرن دے سارے جہان تو برا انہوں بنا دن دے اور موہ گرلان کئی دے جڑی ہے کر دے کوئی نہیں باتان سنو دماروں مندہ ولی ہے عمل کوئی ہے اے شائران دی مضمل چیتی ہے مگر ناری کیا کہ سوائے انہاں شائران دے جنہ دا ایمان ٹھیک ہے عقیدہ ضرورت ہے عمل بھی اچھے ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے بہت یاد کر دے کہ جدوں لوگ مسلماناتے ظلم کر دے تو مسلماناتی طرفوں دفاع کرن جواب بھی شائری کر دے اے شائر برے نہیں دو قسمہ کرتی ہیں کہ غلطکار شائر بھی آتے نیک بھی ہے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دے سامنے میں جدہ بات آئی کہ شائری کیا فرمایا کرامی گالی امو کر دے نصر کوئی اچھی کرے ہو بھی اچھی ہے بری بات کرے بری ہے حسنو حسنو کبھی ہو کبھی اس تو شائری کی ہے لفظ یہ کہ پیچھے کی ٹینا اگر وہ اچھی بات کر رہا ہے تو اچھی ہے بری بات کر رہا ہے بری ایک سفر جندر آپ نے کافر شائر و میہ اُدھے پارے چیا کہ میں نے اُدھے اشار سنا ہوتے جدہو سنائے بندے نے تو آپ نے کہی ہور 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 یعنی سو اشار اس میں آپ نے سنائے اتنا پسند آیا کہ اس بندے نے یار کلام دے اندر بہت کمال ہی کر دی اس پاروں خود اللہ جو رسول علیہ السلام دی بارگاہ جو ایسے شائر سی حسان ابن صابت جیسے عبداللہ بن رواحہ جیسے قاب بن دوحیر جیسے بلکل دین دی طرفوں جواب دیں دی تو قرآن مجید جیسی ویخنے میں صرف انبیاء علیہ السلام دے حوالے نہیں جنڈا نیک لوگ جو دعنا گزرے ہونا دے حوالے جنڈا حالانکہ نبی نہیں ہوئے لقمان علیہ السلام کوئی نبی نہیں سی مگر اللہ تعالی نے انہوں نے بھی صورت رکمان چھوڑا دیتا کہ اپنی اوراد انہوں نے کی وسیع کی کی ذل کرنین کوئی نبی نہیں ایک اچھا حکمران ہے اللہ ہو دے بھی والے دیتے تو پیشلے جمعہ تو یہ سن چکے آج خطبہ جمعہ اللہ ماہ اقبال تھی نا سمجھے ہو نومبر نو انہوں نے دے دین سی آج جو انہوں نے شائری چو کوش ہے ہے چس قابل بھی پوری کتاب نو ساری مردان سنانا کہ قرآن دی شرح کری جانا مگر وقت نہیں لوگانے اقبال غریبنوں میں ایک شائر سمجھ لیا وہ اندھا یارو گل سنو نغمہ کجاؤ من کجاؤ سازے سخن بہانہ ہے کتھے شائری کتھے میں میں شائری نہ کی میں شائر ہے کچھ تسی بلو بل بل بے کس سے سن دے رہے دلہ علیہ مجنوب میں شائر ہے نغمہ کجاؤ من کجاؤ سازے سخن بہانہ ہے شائری کتھے میں کتھے صرف شائری میں ایک بہانہ بنایا کہ لوگ اس طرح گل نہیں سن دے شائری دے پجنا گل ترہ توجہ نہ سن لیا نغمہ کجاؤ من کجاؤ سازے سخن بہانہ ہے سوے کتار می کشم ناکہ ہے بہت مامرہ اے امت ایسی اونٹنی جی طرح ہو گئی ہے جی مہار ٹوٹ گئی ہے وارہ ہو گئی انہوں لٹکے لیا گئے لوگ کوئی آنوں حکمران لیا گیا کوئی آرم لیا گیا کوئی پیر لیا گیا انہوں دا ریا کچھ نہیں میں اسے بے مہار ہوں کہ انہوں پھر کھٹ رہا کہ انہوں حرم دی کتارت لیا مکہ مدینہ دی کتارت کھڑا کر دا اے اقبال دی شائری دا خلاصہ اس طرح اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام اگے فریاد کی تھی منہ میرے امام دازہ سخان مرا یاران غدل خانے شمر اے اللہ دے رسول جن قیام دے میں مقدمہ دار کر دینا کہنا لوگوں نے شائر آن جو میں نے ایک شائر سمجھے وہ دانیا گلا کر دی رہا ہے ٹی وی اور ریڈیو دے کے بال شائر سمجھے انہوں کو ایک دائی یا ایک مبلغ یعطین دی منادی کرنوڑا ہے انہیں صرف شیر لوگ گل سمجھے انداز نخنایا پورا کلام دے رہے بارے چکے دے رہاں دا میرے کلام تے اللہ اگر قرآن تو اس وقت حرفیت قیامت دن میں میں نے رسول اللہ دیدار تو بحرم کر میں نے موقعی نا دا میں نبی دے مطے لگوں اگر میں قرآن تو ہٹکے کو کر اس وقت اگر امہ دنوں دین چاہید ہے اندازہ قبال پڑ دے ہرے سپارو ہی مولانا محضو دی رہا ہے پنجاب سدنلا کونس جتنے شائر ہی کیتی یدنوں ترجمال قرآن پڑھے آخر مرد بس ہوئے انہیں نبی نے انہیں سوننا آخر سننا جدوے رسالہ ترجمال نگا اس کیا یار جیسے بندے دی لوڑ سے جمپیا بندہ ایک ہوئی انہوں سادلہ پنجاب لوگوں نے دین دا سی قدرنا ہوئی بندہ بھی مر گیا موضو دی اقبال ہی مر گیا اس امدی بدکسوں دی مہار ٹوٹی رہی مہار نہیں ٹھیک ہوئی مگر وہ کام اپنا کر گیا بہت کام تکتا میں چھو صرف تھوڑے تھوڑے ٹکڑے پر دوں گا جڑے موجودہ حالات دے بارے جیسے انہوں بہت سری رہنوائی دین دے پیغام افغانی با ملت روسی یا جمال دین افغانی کا پیغام روسی قوم کے لیے پہلا بند مندلو مقصود قرآن دی گرست رسموائین مسلمان دی گرست قرآن جدر لے جانا چاہوں دا قرآن دی مندل مقصد ہو رہا تیس مسلمان قوم دا طور طریقہ ہو رہا مسلمانہ نو بہت کے نام دادا کرو اسلام ہے اے مسلمان جوکش کر دے نا دے حکمران نا دے عوام نا دے عالم نا دے لیڈر وہ سب اسلام پہ ہٹے اے تو نا کوئی آخر بے اسلام ہے ہو جا قرآن دی مندل اور مقصود ہو رہا بلکل قرآن اور پاس سکھرنا چاہوں دا مندلو مقصود قرآن دی گرست رسموائین مسلمان دی گرست مسلمانہ دا طریقہ ہو رہا اے اگر روچتا دے پھر دے برائیاں گئے اسلام دے مرسے کیوں نہ ہو دے در دلے ہو آدھ سے سو زندہ نا دے مصطفیٰ در سینہ اے وہ زندہ دے انہیں روسیانوں اور کافرانوں جمال الدین کیا ہے نا مسلمانوں بے اسلام طبعہ جاننا ہو جائے اسلام بڑی شاہ تسین جنہ مسلمانوں بے دے جے نا دے دلان دے آدھ سے بجھ چکی ہے آگے دے عشق دے بجھ گئی ہے وہ جلان والی آگ ہے نہیں بلکل اے نا نہیں دے اسلام دے اللہ دے آشکین رسول اللہ کٹھوی نہیں پر لے در دلے ہو آدھ سے سو زندہ نا دے اے مسلمان مر چکے ہیں سوادہ تے رہے ہیں انہ دے دلان دے انہ دے جلان والی آگ ہے نہیں مصطفیٰ در سینہ زندہ نہیں انہ دے سینہ دے انہ دے دے قدر ہے مصطفیٰ نا دے دلان چھانی گلا کیسا ہے بندہ اے مومن دے قرآن برنا خرد در آئے آگے ہو نہ میدید نہ درد اس مومن نے قرآن تو کوئی پھر نہیں کھا دا کان فرنسا اور یہاں قرآن کرو تجویر کرو گلے پھار کے ایدنا انہوں پڑو اے نا کرنا دے نون اے کرنا ککھ نہیں ڈرام میں بیلکل شعب دا بازی لٹنا دی دنیا نو ٹونگر تے آواز بندہ اے مومن دے قرآن برنا خرد انہ مسلمانہ نے قرآن دا کوئی پھار نہیں کھا دا کوئی نا سمجھا نا تعمل کیتا در آیا گئے ہو نہ میدید نہ درد انہ دے پیالے نہ منو شراب نظر آئیے نہ شراب دیتے لے چھلے ہو جڑی ہم دی رہ جان دی یو بھی ہے نہیں کچھ بھی نہیں انہ دے پلے سب کشے لٹا بیٹھے پیالے خالی خود تلس میں کیسروں کیسر آشکست خود سرے تخت ملوکی اے ہو رہے آجے ہوننے چودہ سو سال تم ارے جرمہ میرا جب تو ساب مدرسے آن دے نو کافر کو کافر کت پاندے اس جرم پہ چالو جب تم قرآن جب تو آنے تو چھٹ گیا خود تلس میں کیسروں کیسر آشکست اے امت اللہ دے رسول نے ایسی اٹھائی جنہ نے کیسر اور کسر آشکست جادو تور دیتا کہ کیوں آئے تسی خاندانی حکومت آمرانی کہ من مانے راج کر دے مطلق رنان حکمران دے کہ آمر دے جو محکا ہوئی ہے اہی آئین حکام اے آمر آرے ہو جائے میں محکا آرے فرمایے نا دا بیرات اللہ دے رسول نے غرق چیتا کہ کیسر مر گیا اس تو بعد کوئی دنیا کیسر نہیں کیسر آمر گیا اس تو بعد کوئی کیسر اور کسر آشکست تخت اٹھا کہ انسان ہوگا تسی بنجان سے اپنا راہ چلوں دے اپنے من مانے حکم دے دے کہ آرڈی نن سے آرے یا فلان فلان تسی ساڑی چلندے بندے نہیں قانون ہو جڑا خدا نے اتا رہا خود پر اس میں کیسر ہو کسر آشکست اس مسلمان نے رسول اللہ دیتاریم آپ بط توڑے کسر کسر آرہ تو مرکے کی کہا خود سرے تخت ملوک کی اتنی شاہ سے آپ پھر ملوک کیا تخت او شاہ لیا اور ایک سلی بھی نہ گزرن لگی تو ملوک بیک ہے بادشاہ اور کنے ہیں سیدنا یزید سیدنا فلان فلان کر دے کوئی بھی نہیں پہلے مجرمان ان تسی انہوں نے دیفینڈ کر دے جنہ نے اس امد بیڑا کر کیتا انہوں نے سیدنا آگے اور روندے پھر دے بے شیعہ سنی بیسا خدا دے بندے و شرم کرو کہ جنہ نے رسول اللہ دا سارا کیتا کریا برباد کر رہا تھا پھر ملک بن گئے خلیفے بن لی بدا کر اللہ کوئی برسی اوہ دے نو کر رہا ریا تو وز نو کر رہا ریا حکم کمی کردت کرے خلیفہ سب تو وز کی حکم بن گئے اوہ دا بیڑا کر کر کے خود سرے تخت ملوکیت آن بیگے ملوکیت تخت تا نہار سلطنت قوت گریف دین او نقصد ملوکیت اوہ دا بعد اللہ توہرینہ حدیثہ لکھنیا گینہ توہرینہ تفسیرہ لکھنیا گینہ توہرینہ کتاب